بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو بخارے کی چٹنی کی ریسپی ہے جو شادیوں میں تیار کی جاتی ہے آج اس خوبصورت محول کے اندر بیٹھ کے ہم آلو بخارے کی چٹنی بنائیں گے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بنانا اس کو انتہائی آسانہ اور بنتی بھی بہت مزے کیا بنانے کے بعد کھانے میں تو ویسے ہی لا جواب ہے چلے ہم اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک برطن میں چھے گلاس پانی لے لیا ہے اس کو فلیم پہ رکھ دیا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے آٹھ سو گرام آلو بخارہ یہاں پہ ایک جیس کا خاص کیا لگنا ہے آلو بخارہ لال کلکہ لینا ہے بلیک آلو بخارہ نہیں لینا لال آلو بخارے کی چٹنی اچھی بنے گی اس کا آپ نے خاص کیا لگنا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ موٹی کوٹی لال میرچ دیکھیں جی تقریباً پندرہ میٹ پکانے کے بعد آلو بخارہ ہمارا جو ہے پھول چکا ہے اور چمچ کے ذریعے اس آلو بخارے کو دبا دبا کے فیس لینا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ پانی جو ہے جو آلو بخارے کا شیرہ ہے وہ جو گاڑا ہو جائے گا اس سے ٹھیکنس آ جائے گی آلو بخارے کی چٹنی کے اندر اب اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی کالی میرچ یہ دیکھ کالی میرچ اس کے اندر تھوڑی سی ڈال دی ہے تقریباً آدھا چائے کا چمچ اور نمک حسب زائقہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پکانا ہے اس کو گاڑا کرنا ہے اس کے پانی کو خوشک کرنا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے تین سو گرام چینی آٹھ سو گرام آلو بخارہ اس کے اندر تین سو گرام چینی ڈالی ہے اگر آپ میٹھا تیز سمال کرنا چاہتے ہیں تو پچاس سے سو گرام زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو مزید پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ اس کو گاڑا کریں گے لو فلم پہ اب اس کے اندر ڈالیں گے چاروں مغز ان چاروں مغز کو دھو کے اس کے اندر ڈالنا ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے بادام باداموں کو میں نے پہلے چھلکے رکھ لیا ہے چھلکہ اتار کے اس کو ڈالنا ہے بگو کے رکھ لینا ہے اور آسانی سے گرم پانی میں بگویں گے تو فوراں چھلکہ اتر جائے گا یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کے اندر ٹھیکنس آجائے مزید ماشاءاللہ جی دیکھیں جی کتنی مزیدار علو بخارے کی چٹنی ہماری جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزیدار ریسپیز ملتی رہیں خود بھی کھائیں میمانوں کو بھی سرک کریں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی اعبیت کو اجازت دیں اللہ حافظ